دکتر مشرق نمبر دوہزار ساتھ کو لیاقت باغ راولپنی میں شہید کر دیا گیا تھا انشاءاللہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بندرہ یوم شہادت منائیں گے اور میں گری خدا باکش میں تکریر کروں گا جہاں میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی یاد کروں گا ہمیشہ عوام کی بات کرنے والی بینظیر اپنے والد شہید ظلفقار علی بھٹو کی طرح عزم و حمد اور بے خوفی کی تصویر بینظیر عوام کے لیے جینے اور مرنے کی قسمیں کھانے والی بینظیر اپنے قول سے پیچھے نہ ہٹنے والی بینظیر جب رخصت ہوئی تو ہر آنکھ اشکبار اپنے اور پرائے سب ہی دل تھام کر رہ گئے بلاول بھٹو نے نظم کیا پڑھی سب کو رولا ڈالا شہید بی بی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لیاقت باغ راولپنی سمیت مدبر میں اجتماع ہوں گے پپس پارٹی کے کارکنان اپنی شہید قائد کو یاد کریں گے اور اس عزم کا عیادہ کریں گے کہ پارٹی قائد کے نظریے کی تکمیل تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے نا اہل اور کرپ ٹولے کو اقتدار سانپ دیا گیا حکمرانوں نے معیشت تباہ کر دی دہشتگردی پر قابو پانے میں بھی ناکام ہیں پارٹی اجلاس کے دوران عمران خان کی حکومت پر تنفیر کہا موجودہ دور میں دہشتگردی کے واقعات میں باون فیصد اضافہ ہوا دو جنوری کو قاف لیگ اور پی ٹی آئی کا مشترکہ پارلیمانی اجلاس بھی تنف کر لیا کیارہ اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے الحمدللہ اس مخلوط حکومت نے دیوالیا ہونے سے بچا لیا توفہ تو توفہ ہوتا ہے وہ وزیراعظم کو نہیں وہ بائیس کروڑ عوام کو ملتا ہے انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ توفے دیے اور انہوں نے جناب توفے بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا ملکی معیشت کا سابق حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا عمران خان پر وزیراعظم شہباز شریف کے بار کہا توفہ وزیراعظم کو نہیں ملک کو دیا جاتا ہے عمران خان نے ایک توفے بیچ کر محبت کا جنازہ نکال دیا وزیراعظم نے ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا پرویز الہی گیارہ جنوری سے بہت پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے فواد چودری کا اعلان میڈیا سے گفتگو میں کہا عام انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات ہو رہی ہے نون لیگ کے کچھ رہنمہ رابطے میں ہیں انہیں ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جائے گا معیشت پر وائٹ پیپر لانے کا بھی اعلان فررخ حبیب بولے عمران خان ہی امید کی آخری کیرن عمران خان کو دوہزار اکٹھارہ میں لانچ کیا گیا بلیک میل ہو کر الیکشن نہیں کرائیں گے خاجہ رفیق کی برسی کی تقریب سے وزیر دفاع خاجہ عاصف کا خطاب ساد رفیق نے کہا ملک کاغذوں میں آزاد ہے لیکن حقیقی طور پر نہیں جو بات نواز شریف اور عاصف زرداری کو سما جا گئی عمران خان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ وزیر اعظم نے سالاب متاثرین کی بھرپور امداد پر شکریہ ادا کیا سالاب متاثرین کے لیے جنوہ میں ہونے والی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کی دعوت وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور سعودی ہم منصب میں ٹیلی فون ایک رابطہ متاثرین کی تعمیر نو کے لیے سعودی وزیر خارجہ کی تابن کی یقین دہانی افغانستان کی صورتحال پر بھی گفت گئی صدر مملکت کا الیکشن سے متعلق بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے رہنما امزد نیازی کی فیصلہ آپ کا میں گفت گو کہا صدر عارف علوی نے وضاحتی بیان بھی دے دیا لگی رہنما افنان اللہ خان بولے الیکشن کی التوا کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے اپریل میں الیکشن نہیں ہوں گے مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ فاتح کا صوبے میں انزمام قبائیوں کے گلے پڑ گیا معاشی ترقی کے لیے خود اعتمادی کے ساتھ پالیسی بنانا ہوگی یہ یو آئی کے سربراہ کا تقریب سے خطاب کہا سابق دور میں معیشت تباہی کی طرف چلی گئی ملک کو اس وقت بیرومی مداد کی ضرورت ہے عمران خان پر منظم سازش کے تحت حملہ ہوا عمران خان پر حملے میں نواز شریف اور مریم نواز ملوث ہیں مشرد داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا الزام کہا ملزم نوید مذہبی جنونی نہیں ہے مصدق عباسی بولے ملزم مسلسل جھوٹ بول رہا ہے حملے کے وقت ملزم نوید اکیلہ نہیں تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں ماحول دوست ہائیبرٹ بسیں چلانے کا اعلان مازد رازت آتھورٹی کے اجلاس سے خطاب میں پرویز الہی نے کہا پہلے مرحلے میں تین سو ہائیبرٹ بسیں چلائی جائیں گی نئی بسوں میں خبتین، سپیشل اور نابینہ افراد کے لیے الہیدہ سیٹے مختص کی جائیں گی شہید کیپٹن فہد خان کی نمازی جنازہ چیئرمنٹ جوائنٹس چیفز، جنرل ساہر شمشاد اور آرمی چیف جنرل آسل منیر کی شرکت شہید کو پورے فوجی احزاز کے ساتھ سپردخاق کیا گیا کیپٹن فہد گزشتہ روز بلوچستان میں باروبی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہو گئے تھے ارشد شریف قتل کیز کی تحقیقات جی آئی ٹی نے مزید تین گواہان کے بیانات قلم بن کر لیے اسپیشل جی آئی ٹی نے مزید اہم گواہوں کو آج طرف کر لیا نیشنل ایمیچر شورٹ فلم فرسٹیویل کا انقاط وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب نوجوانوں کو احزازات سے نوازا نوجوانوں کو ہر ممکن مدد پراہم کرنے اور پچیس لڑکوں اور پچیس لڑکیوں کو اسکالرشپ دینے کا اعلان جماعت اسلامی کا حکومت سے آئندہ سوٹ پری بجٹ کا مطالبہ سمینار سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا جو بینک سودی کام کرے اس کا لائسنس منسوک کر دیا جائے سکوک بانڈز وہ ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا منظور بسان نے ایک اور خواب دیکھ لیا کہا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے ان کے لیے مزید دشواریاں پیدا ہوں گی بھی برانما کا کہنا تھا کہ نہ تو اسمیلیاں تحلیل ہوں گی اور نہ ہی عمران خان کی خواہش پر تاریخ ملے گی جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کا مطالبہ کے حق میں مظاہرہ سڑک بند ہونے سے ٹریفک جیم عوام کو پریشانی کا سامنا وزیر اعظم کسان پیکج کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ موسیقی